اسلام علیکم فرنڈز ناز دوبے بلوگ فرنڈز آج کی ریسپی ہے پایا یہ پایا جو ہے کٹنگ کر کے بہت حساب سترہ ملتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم اس کو تین یا چار گھنٹے بھگو کے رکھتے ہیں اس کے بعد اچھے سے کلین کر کے میں نے یہ ککر میں رکھ دیا ہے پایا کو ہم اس میں ڈالوں گی دو پیا سے میڈیم سائز کی اور یہ چار ہری مرچی ہے ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے اور ادرک ہے ایک انچ کٹا ہوا پتلا پتلا اور ایک پوٹی لیسن لیسن کو میں نے چھیل کے ڈال دیا آپ جاتا سے کھڑے بھی ڈال سکتے ہوں میں نے چھیل کے ڈال دیا ہے اب اس میں ہم نمک اور ایک چمچ حلدی اور پانی چار گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو سیٹی لگا کے دھیمی آج پہ ہم دو گھنٹے تک اس کو پکائیں گے جب تک کہ یہ پایا ایک دم سوفٹ نہ ہو جائے ادھم گل نہ جائے ہڈی نہ ہڈی ادھم چھوڑ دے گا تب پھر یہ سمجھو کہ ہو گیا ہے ایسے گلانا ہے ہمیں اس کو پایا گلانے میں تو بہت ٹائم لگتی ہے اس کو ہم دھیمی آج پہ اس لئے رکھے گلاتے ہیں کہ اس کا پانی سارا سیٹی سے گرنے لگے گا تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا پانی ختم ہو جائے گا تو پایا گل بھی نہیں پائے گا اس لئے اس کو دھیمی آج پہ ہی گلانا چاہئے گے دو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں دھیمی آج پہ گل جاتے ہیں پایا تو سبی کے گھروں میں بنتا ہے لیکن سب کا بنانے کی سٹائل ایلگ رہتی ہے یہ جو میں پایا بنا رہی ہوں یہ بینہ ٹاماٹر اور بینہ دہی کا پایا ہے کیونکہ ٹاماٹر اور دہی میں پایا میں نہیں ڈالتی ہاں وہ مٹن کا پایا رہتا ہے تو اس میں میں ٹاماٹر ڈال دیتی ہوں وہ بھی زیادہ نہیں بہت ایک یا آدھا ایسی ڈالتی ہوں کیونکہ پایا میں ٹاماٹر اور دہی نہیں پڑتی ہم لوگ کے یہاں نہیں پڑتی اور سب کیوں ہاں کے بعد نہیں کر رہی ہیں ابھی دیکھیں یہ پایا ہے دو گھنٹے تک میڈی ماش پہ پکا ہے دھینی آج پہ اور دیکھیں یہ پایا ایک دم گل گیا ہے ہڈی چھوڑ دیا گیا اور ہم سوکھ ہو گیا ہے اب چلیے ہم اس کو تڑکل کے لیے مسالہ جو تیار کرنا ہے اس کی ہم وہ تیار کر لیتے ہیں اس کی لیے ہم ادرک لیسن پہلے سے چھیل کے رکھے ہوئے ہیں زیرہ ہے اور ایک کالی لائچی ہے اور جائیتری کا ٹکڑا ہے چھوٹا اور جائیتری کا ٹکڑا ہے چھوٹا اور جائیتری کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا اور تھوڑا سا ساو کر اس کو ہم دمباری پیشٹ کی طرف پیس لیں گے اور پانچ میں جو چلی ہے کھڑی سا بوٹ یہ کلر کے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اس میں ملا کر پیسو تو پایا کا اس میں ہم دھول کے اس کو ہم پیس لیں گے پانی ڈال کے اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے اس کا مساہ لیکن اس سے یہ پایا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ چاہے تو نان سے کھا سکتے ہیں یا تو پھر کھلکا روناکی یا چپاتی سے کسی چیز سے کھا سکتے ہیں اور ونٹر میں تو پایا سبھی کی گھروں میں زیادہ تر بنتا ہے کیونکہ گھر میں تو کوئی پایا کھاتا نہیں ہے ہمیں ونٹر میں تو سبھی لوگ پایا کھاتے ہیں جس کو پسند ہے اب اس کو ہم پانی ڈال کے پیسٹ بنا لیے اور ادھر ہم نے رکھ دیا تیر میں نے اولی اویل ڈالا گیا جس کے وہاں جو تیر کھا جاتا ہے وہ ڈال لیں پیاس میں نے پیاس کیونکہ دو پیاس میں نے ڈال کے بوال کری تھی پایا میں تو پھر ایک ہی پیاس میں ڈالوں کی پھرائی کریں مسالے میں ایک میڈیم سائز کی پیاس ایک نتیج پتہ ہے ڈال جینے ڈکڑا ہے جو کھا اس کو ہم فرائی کر لیں اچھا سی پیاس کو اور تیل میں زیادہ نہیں ڈال ہوں کیونکہ پایا میں تو روگن رہتا ہے بہت زیادہ اس بھی تیل ہونے کمیں ڈالے یہ پیاس فرائی ہو رہی ہے ہماری ہو گئی ہے لگ بھگ اب اس میں ہم مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے پیس کی رکھا ہوا تھا مسالہ مسالہ ڈال دیں گے ہم اور اس میں ہم تھوڑا سا سوکے مسالہ بھی ڈالیں گے جس سے تھوڑا سا حلدی ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور کشمیری لال میرچ ایک چمچ اور تھوڑا سا یہ نارمل جو میرچ رہتی ہے پی سی وے وہ تھوڑا سا ڈالیں گے اور پانی ڈال کے ہم اسے پانچ منٹ کے لیے دھیمی آشی پکائیں گے میڈیم آش پہ مسالہ بھونانے تک جب تک کیا آئل سپریٹ میں نہ ہو جائے تب تک ہم بھونیں گے سے ہلدی ہے گرم کشمیری لال میرچ ایک چمچ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے ہم پانے ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے یہ نمک ہے تھوڑا سا اور پانے ڈال دیں گے کیونکہ مسالہ ایک دم اچھے سے بھونانا چاہیے اس میں تھوڑا سا بھی کچھاپن یا مہک نہیں رہنا چاہیے وہ جتنا اچھا بھنا جائے گا اتنا ٹیسٹی پایا ہوتا ہے کیونکہ پایا تھے پہلے اسی آلڑی پکا ہوا ہے سر مسالہ کو اچھے سے بھوننا ہے اس کو اچھے سے بھنا جائے گا پھر اسے مکس کر کے پھر پکائیں گے دیس منٹ یہ دیکھیں مسالہ بھنا گیا ہے تیل بھی سپریٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھنا چکا ہے اچھے سے اور بھی سپریٹ ہو چکا ہے اس کا مسالہ کا مسالہ بھنا چکا ہے اب اس میں ہم پایا اٹ کریں گے اب اس میں ہم پایا ڈالیں گے یہ مسالہ دیکھیں تیل سپریٹ ہونے لگا ہے تو یہ اچھے سے بھنا گیا ہے اب اس میں ہم پایا ڈال دیں گے جو پایا کر کے رکھے ہوئے ہیں اس میں ڈال دیں گے ایسے پایا بنتا ہے نا تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے جو گلا ہوا پایا رہتے ہیں اور بہت لوگ ہیں تو اس میں مسالہ بھون کے پایا بھون کے وہ ڈال دیتے ہیں گلاتے ہیں تو سب کا الگ الگ بنانے کی سٹائل ہے لیکن اب میں پورا کوکاریس میں پلٹ دوں گے پلٹنے کے بعد پھر اسے دس منٹ تک میں دھیمی آشو پکاؤں گے کہ اچھے سے پایا جو ہے اچھے سے مسالہ پورا اچھے سے بھین جائے اس کے اندر نمک اور مرچ جدنے بھی ہیں اور دھنیا کی پتی کاٹ کے زیادہ سی سب ڈال دوں گے اور پھر دھیمی آشو پھر دس سے پندرہ بیس منٹ تک پھر پکاؤں گے اسے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کیسا لگتا سارا مکس کر کے میں جیچے سے مکس کر کے پھر میں پھر میں اسے نمک کھل کر رہے گا تو نمک ڈال دوں گے پھر تھوڑا سا ڈال کر 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 ڈال کی ڈال کر ڈال کر ڈال ٹر اور اس میں آپ ہم ڈھک کے چھوڑ دیں گے فرنس دیکھیں میرا یہ پایا ہو چکا ہے آپ اس کا فلر دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا ہی اچھا دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھیں تو کھانے میں کتنا اچھا لگے گا یہ نان سے چھپاتی سے آپ کسی چیز سے کھا سکتے ہیں میں تو چھپاتی بنائی ہوں لیکن میں ہمارے گھر کے نیچے یہ جو نان ملتی روٹی موٹی والی وہ تو مجھے بہت ہی تیشٹی لگتی ہے وہ بھی مہا ہوگی میں جس کو جو پسند آئے گا بکھائے گا اور میں یہ نکال دوں گے باول میں کسی کو دینے کے لیے فرنس دیکھیں یہ پایا بہت ہی تیشٹی لگتا ہے اس میں بہت زیادہ مسالہ نہیں جاتا ہے بہت زیادہ مسالہ رہے کیونکہ یہ روگن اگر آپ زیادہ زیادہ لے کے کھانا چاہیں تو پیٹ میں آپ کی گھر میں نہیں ہوگی یہ بہت ہی اچھا اور تیشٹی بنتا ہے ایسے آپ اپنے اگر آپ کی بنانا چاہیے تو ایک دفر ٹرائے کر کے دیکھیں ایسے بنا کے کی کیسا لگتا ہے بہت ہی تیشٹی ہمارے گئے دادی نانی کی جیسا یہ پایا ہے ہمارے گھریں بنتا ہے ہمارے گھریں بنتا ہے یہ دیکھیں پایا میں نے کھالی ہوں دیکھیں کہ ہمارے گھرہا ہے ایسے میں اوال میں نے کھٹا کم ڈالا تھا لیکن یہ دیکھیں اوپر سارا روزن ہوگی یہ پایا بن چکا ہے پیویں دیکھیں کہ ہمارے گھر ہیں چاہتے لئے کے لئے کے لئے کے لئے اللہ